سامن ہیلتھ اینڈ فٹنس کے میڈیکل ٹیم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے پریگینسی ٹیسٹ پر جس میں اگر آپ کو ایک دن کا بھی حمل ہے تو آپ بہ آسانی گھر میں رہ کر صرف دو منٹ میں ٹیسٹ کر سکیں گے جس سے آپ کو پتا چل سکے گا آپ حاملہ ہیں کے نہیں اور یہ ٹیسٹ کرنے کا میتھڈ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آسانی سے سمجھائیں گے اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق اگاہی کا نوٹکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو سامنگ اس میں سب سے پہلے آپ نے قریبی فارمیسی سے پریگینسی ٹیسٹ سٹیپس لینی ہے جو آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گی اور یہ مختلف فارما کی مختلف برینڈ نیم سے ہوتی ہے بلکہ آج کل تو یہ آپ کو دراز سے بھی آن لائن مل جائیں گی اگر ان کی پرائز کی بات کرے تو ان کی پرائز میں بھی ڈیفرنڈ ہوتا ہے یہ آپ کو تیس روپے سے لے کر ساٹھ روپے تک یعنی ایک سٹیپ کی پرائز ہوتی ہے ہاں اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کونٹینر ضرور لینا ہے جو ایک چھوٹی سیٹ ڈبی کی شکل میں ہوتا ہے اس کونٹینر میں آپ نے ڈیریکٹ اپنے یورن کو ڈال لیں اور سامن کوشش کرے کہ اپنے یورن کو ہمیشہ کونٹینر میں ہی رکھیں ٹیسٹ کے لیے آپ عام برتن یا گھرے لو کوئی ڈبی یا کوئی اس طرح کی چیز وغیرہ استعمال نہ کریں کیونکہ اگر یہ ڈیبی یا برتن وغیرہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ پراپر صاف نہ ہو تو یہ آپ کا پریگینسی کا ٹیسٹ کا رزلٹ بھی متاثر کر سکتا ہے اور جب بھی آپ کونٹینر میڈیکل سٹور سے خریدے تو ڈیریکٹ اسی میں یورن کریں یعنی اسی میں پشاپ کریں یعنی اس سیپ میں پانی وغیرہ سے اس کو بالکل بھی واش وغیرہ نہ کریں کیونکہ اگر اس میں پانی کے کوئی ضرورات رہ گے تو بھی یہ ٹیسٹ کو متاثر کرے گا اس کے بعد پریگینسی سٹیپ کو اس پیکٹ سے باہر نکال لے اور باہر نکالی ہوئی سٹیپ کو آپ نے چالیس منٹ تک استعمال کرنا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سٹیپ نکال کر رکھ دیو اور کسی کام میں مصروف ہو جائیں تو وہ اگر فارٹی منٹ سے ابا ہو جائے تو یہ سٹیپ ضائع ہو جاتی ہے پھر اس کا آپ کو پاپر یا ٹھیک ارزال نہیں ملے گا یعنی سٹیپ کو آپ اسی وقت نکال لے جب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو تو جب آپ سٹیپ کو نکال لے تو اس میں تیر کے نشان والی سائیڈ یورن والے کنٹینر یعنی اس ٹیبی میں ڈبو دیں اور دس سیکنڈ تک اسے یورن میں ڈبو کر رکھیں پھر اسے نکال لیں باہر نکال کر اسے خوشک اور ساف جگہ پر رکھ دیں ایک سے دو منٹ تک کا انتظار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پری اینسی سٹیپ پر دو سورہ کلر کی لائن ظاہر ہو تو آپ حاملہ ہے اگر سنگل لائن شو ہو تو کوئی حمل نہیں اگر کوئی لائن بھی شو نہیں ہو رہی یعنی جیسے آپ نے پیکٹ سے نکال لی تھی یہ سیم ویسے ہی ہے آپ نے یہاں تک کہ پانچ منٹ تک بھی ویٹ کر لیا اس میں مطلب کوئی لائن شو نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹیپ ٹھیک نہیں ہے سٹیپ خراب ہو سکتی ہے یا جو آپ نے یورن کا سیمپل لیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی پانی نکس ہو گیا ہے جو کنٹینر ہے وہ ساف نہیں یعنی اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے یعنی اگر کوئی لائن شو نہ ہو تو آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا چاہیے تاکہ نتائج کو جانا جا سکے اس کے علاوہ سامین اگر آپ حاملہ ہیں تو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھے اس پر بھی ہم نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے آپ اپنی رہنمائی کے لیے سے دیکھ سکتے اگر سامین آپ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا حمل گرانا چاہتی ہیں تو اس پر بھی ہم نے الگ ویڈیو بنائی ہے اس کے علاوہ آپ دو ہربل کیپسول کے استعمال سے ایک سال تک کا وقفہ یعنی برد کنٹرول بھی کر سکتی ہے اس پر بھی ہم نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے ہاں اگر آپ کے ہاں دلیبری سی سیکشن یعنی اپریشن سے ہوئی ہے تو آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھیں اس پر بھی ہم نے الگ ویڈیو بنائی ہے سامین یہ جتنی میں نے بتائی ہے ان تمام ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اپنی رہنمائی کے لیے دیکھ سکتی ہیں اور سامین آپ کے مائن میں آج کس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پوچھے گے تمام سوالات کا جو آپ ہم ضرور دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے وٹن کو ضرور دبائیے گا